اچھا تمہاری وہ کنسٹرکشن کہاں تک پہنچی الحمدللہ سب ٹھیک چل رہا ہے یار ایک مشورہ تو دو کنسٹرکشن کے لیے سریعہ کونسا خریدوں موڈرل سٹیل کا سریعہ ہی خریدو اس میں کیا خاص بات ہے موڈرل سٹیل کا سریعہ جدید ترین قولٹی ایشورنس لیب سے پاس ہوتا ہے جہاں پر اس کی مضبوطی اور میار کو پڑھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین قولٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرہ یہ دماغ صرف چترنج میں ہی چلتا ہے موڈرل سٹیل موڈر آف سٹرنگذ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شاہد میاں پروگرام خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں ایشن ٹری ٹی وی اور بیون پاکستان کے کونسپٹ کے ساتھ ناظرین جیسا کہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہماری روایات ہے کہ ہم ہمیشہ ہی آپ کے ساتھ ایک ایسی پرسنیلٹی لے کر آتے ہیں اور ایسے اپنی ارگنیزیشن کے وہ سی او ہوتے ہیں جنہوں نے نہ صرف اپنے ملک پاکستان کے لیے بہت سارے خدمات سر انجام دی ہوتی ہے بلکہ اس سفر میں اپنی انڈسٹری کے لیے بہت سارے خدمات سر انجام دی ہوتی ہے بیوز آج میرے ساتھ بھی ہمیشہ کی طرح بہت ہی ایک انٹرسٹنگ کنیلٹی موجود ہے سیکنڈ جنریشن ہے اس انڈسٹری کو اور وہ سفر کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ ایک یو ایس میں میں پڑھنے والا لڑکا اور پھر وہاں سے ایک خواب لے کر پاکستان آتا ہے اور ایک ایسا خواب جس کی تکمیل میں لگ جاتا ہے وہ اور پھر آج نائنٹی ایٹی تھری سے لے کر آج بھی وہ اسی سفر میں ہمتنگوش اور اسی سفر کے اوپر کار فرما ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی ایک لارجس انڈسٹری کی ٹائر انڈسٹری کی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں پینتھر ٹائر کے چیئرمنٹ کی ٹھیک ہے یہ کہانی ہے اس خوابوں کی تبدیر تک کے اس سفر کی جس کی آج بنیاد باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد انشاءاللہ آگے کو یہ سلسلہ چلتا رہے گا میرے ساتھ موجود ہے سی ای او پینتھر ٹائر میریا فیصل افتحار ساب میں ٹائم ضائع کیے بغیر یہ ساری سٹوری ان سے سننا چاہوں گا کہ یہ سفر کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ فادر نے یو ایس سے جب واپس آئے تھے اور کیا حالات تھے ان کے کیا واقعات تھی اور کیا کیا سفر کیا پاکستان کے جیسے ملک میں آج ماشاءاللہ سیکنڈ لارجس یا فرس لارجس ان کو انڈسٹری میں سے مقام حاصل ہے پینتھر ٹائر کو تو یہ سفر کہاں سے شروع ہوا کہاں تک پہنچا ہے اور کہاں تک جانا ہے اس سارے سوالوں کا جواب سننے کے لیے میں بھی اتنا ہی بہتاب ہو جتنا ہی آپ ہوں گے میرے ساتھ موجود ہے میاں فیصل افتحار صاحب جو کہ موجودہ سی او ہیں پینتھر ٹائر انڈسٹری کے جی اسلام علیکم میاں صاحب اسلام علیکم جی کیا حال چالے جی اللہ کا شکر جی ویلکم ٹو مای شو خوابوں سے تبیر تک اس سفر میں بڑا ہارڈ ٹائر ٹائر ہے آپ کا خوابوں سے تبیر یہ کوئی اتنا اس کو ہائلائٹ کرتا نہیں ہے کہ خواب میں کیا دیکھیں اور اس کو پبلکلی بھی نہیں میں نے تو دیکھا اتنا کوئی لے کے آئے تو بڑا اچھا آپ کا یہ ٹائر ٹائر ہے میاں صاحب ہمارا مشن یہی ہے کہ پاکستان کے سوفٹ ایمیج کو ہم دنیا میں دکھائیں ضرور ضرور دکھانا ہمیں تاہیے انڈسٹری کتنے گروئنگ کر رہی ہے ماشاءاللہ میہ صاحب میں سٹارٹ کرتا ہوں جیسے خوابوں سے تبیر تک کی بات ہوئی ہے یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا نہیں بالکل بھی نہیں تھا تو میہ افتحار احمد صاحب نے کہاں سے سٹارٹ کیا اور آج پینثر ٹائر ماشاءاللہ پاکستان کا لارجس برینڈ ہے تو یہ کیسے ہو گیا یہ ایک دن کی کہانی تو ہے نہیں ہے تو تھرہ ڈیٹیل میں بتائیا گیا میرے ویورز کو لوگ سننا چاہیں گے یہ کہانی بیسیکلی شروعی تھی میہ افتحار میرے فادر یہ انیس سو پینسفٹ میں چلے گئے تھے باہر یو ایس پڑھنے کے لیے تو اتنے کوئی کھاتے پیتے تو تھے نہیں اپنے فیملی میمبر سے کچھ پیسے ادھار لے کے اپنی ڈگری کے لیے کہ بھی میں باہر جا کے پڑھنا ہے شوق ان کا یہ تھا کہ میں ٹی وی وہاں پہ دیکھتا ہوں یا سنتا ہوں کہ جی گورے چاند پہ چلے گئے یہ کیسے چلیں گے جبکہ ہمارے یہاں پہ تو ابھی نٹ پیچ ہی کسنے کا بتا رہے ہوتے ہیں خیر یہ چلے گئے نائنٹین سکسٹی فائی میں پھر یہ سات سال رہے وہاں پہ اپنا انہوں نے میکینیکل انجینرنگ کی اور گھر کا مطلب یہ کہنے سات سال بندہ رہے ہومسک بھی بہت ہو جاتا ہے تو یہ انیس سو اکھتر میں واپس آئے تو واپس آئے اور ان کے اندر ایک وہ بیاس تھی اپنے ملک کی اور ادھر جو بھی بھی کی ہیں انہوں نے دن کی روٹی مل رہی ہے تو رات کی نہیں مل رہی بس برے حالات لیکن اس میں ہی ہوتا تھا کہ ہی دو سمیسٹر پڑھ لیا دو سمیسٹر جاوب کر کے فیس اگلے دو سمیسٹر کی جمع کر لینی تو اس طرح انہوں نے وہ چیزیں ساری اپنی کی ہیں انہوں نے دو سمیسٹر پڑھنا دو سمیسٹر جاوب کرنی پھر اگلے سمیسٹر کی تیاری کرنی بہت سات سال تقریباً یہ واپس نہیں آئے تھے اور پھر ان کو وہاں پہ جو آخری جاوب انہوں نے آنے سے پہلے سال پہلے کی اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کو گرین کارٹ بھی دیتے ہیں ہوں کہ نہیں بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے میں نے اپنے ملک واپس جانا ہے تو ایکسائیٹمنٹ ان کی بہت زیادہ تھی میرے جو گرینٹ پیرنٹس کی ایکسائیٹمنٹ یہ تھی کہ وہ تورخم بورڈر تک یہاں سے ڈرائیو کر کے پہنچے ہوئے تھے کہ جی وہ بیٹا مطلب ایک بڑا بیٹا بھی ہو خیر یہ واپس آئے آ کے انہوں نے کچھ آرام بغیرہ کیا جو ہمیں بتاتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے جاوب اپلائی کی دو تین مختلف کمپنیز میں تو اس میں ایک جاوب ملی ان کو باٹا میں باٹا شوز ہوتی تھی اس وقت تو ان کو انجینئر ایئر کی جاوب ملی تھی بتاتے ہیں کہ ساڑھے بارہ سو روے میری تنخواہ ہوتی تھی مہینے کی یہ سر سنس یہ جب آئے نائنٹین سیونٹی ون میں جب آئے تو آ کے ان کو فوراں جاوب مل گئی تھی مدرہ جاب اپلائی کیا تو مل گئی کیونکہ اس وقت کے گرڈینشلز بہت اچھے تھے یو ایس اپ میکینیکل انجینئرنگ کیوئی اور باٹا ویسے بھی ایک نون برینڈ اور ہے بھی یہ انٹرنیشنل کمپنی تھی خیر انہوں نے جاوب کی تو چھے آٹھ مہینے سال کے قریب انہوں نے جاوب کی ہوگی تو اس میں یہ تھا کہ پھر ان کے فیملی ممبرز تھے بہنیں تھیں اور بھائی تھے تو یہ نا ہر وقت ایک جدد میں رہتے تھے کہ میں پورا نہیں کر پاؤں گا مطلب میری فیملی کی ڈیزائرز بڑھیں گی میری فیملی ماں باپ کی ڈیمانڈز بڑھیں گی تو میں تنخواہ میں کتنا کو گزارا کروں گا تو پھر وہ ٹائم تھا سال ایک کے بعد انہوں نے سوچا کہ میں اپنا بزنس شروع کروں اب ہمارے فیملی میں دور دور بزنس مین کوئی تھا ہی نہیں کسی کو پتہ ہی نہیں بزنس کیا ہوتا ہے اب یہ جو ان کے کچھ آگے ریلیٹیف تھے جو اس وقت کے دور کے کھاتے پیتے لوگ تھے انہوں نے ان سے شیئر کیا تو وہ کہتے ہیں کل کا بچہ اس نے کیا کرنی ہے نوکری پیشہ آدمی ہے تو خیر موسٹلی ڈینائیڈ کہ ہم آپ کے اوپر کو انویسٹ کریں تو وان اور ٹو ادھر میمبرز انہوں نے تھوڑا سا کہا کہ چلو ہم کچھ ترسٹ کرتے ہیں تو انہوں نے پھر نائنٹین غالباً سیونٹی ٹو میں ہوای چپلیں ہوتی ہیں نا جو اس وقت کینچی چپل کے نام سے چلتی تھی انہوں نے ایک چھوٹی سی فیکٹی نا میرا حال ہارلی ایک کنال کے اندر وہ فیکٹی لگائی ہوگی اور مجھے اکثر بتاتے ہیں کہتے ہیں جب میں نے لگائی تھی تو میں نے چار چار مہینے سو کا نوٹ نہیں مجھے نظر آتا تھا وہ کیسا ہے تو خیر کافی محنت اور ان کے محنت کا لیول یہ تھا کہ بس سونے کے لیے جو آنا گھر آنا سارا دن کام تو وہ پھر یہ چلائی انہوں نے کوئی نائنٹین ایٹی ون ایٹی ٹو تک چلائی ہوای چپلوں کی اچھا ہوای چپلوں میں آم چپلے بھی دی پھر یہ تھا کہ ایک بار یہ کوئی ایوہ چپل آتا ہے ایک مٹیریل ہوتا ہے ایوہ وہ پاکستان میں نہیں تھی چپل وہ سنگاپورٹ سائی چینی سائی ادھر ہوتی تھی یہ کسی کام سے گئے تھے سنگاپورٹ تو وہاں پہ کہتے ہیں میں ایسی ڈیریکٹری دیکھ رہا تو ایوہ نام لکھا وایا مجھے تو میں نے اس بندے کو فون کیا میں نے کہا یہ ایوہ تم بناتے ہو اس نے کہا آنجی بناتے ہیں کہ مجھے در اپنی فیکٹری دکھاؤ تو اس وقت تو اتنی نقلوں کا ڈر نہیں تھا تو وہ وزٹ بھی کرا دیتے تھے وہ کہتے ہیں یار وہ ٹرپ میں لگایا میں تو دستی واپس آ کے میں نے وہ کیمیکل خریدے کر کے ایوہ ہی واس دو فرسٹ ون جس نے پاکستان میں ایوہ کی چپل انٹریوز کرائی وہ بیسک بقول ان کے وہ تھا مائی ٹرننگ پوائنٹ جہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی مہربانی ہے ایسی ہوئی ہیں بلیسنگ ہوئی ہیں کہ وہاں سے پھر میری لائف نے ٹرننگ ٹرن آراؤنڈ ہو گئی اور پھر یہ ہے کہ ایک نام بننا شروع ہو گیا سیونٹی ٹو سپٹیمبر میں میں پیدا ہو گیا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم لوگ گاؤ کو پتا ہے اس وقت کوئی چھوٹے چھوٹے ان کو محنت کرتے دیکھا پھر نائنٹین ایٹی تھری میں جب یہ زیاؤلہ کا دور اس وقت یہ کمپنیز تھی ساری وہ گورنمنٹ نے تو اس کے بعد پھر جب یہ پرائیوٹائزیشن آئی ہے نا تو وہاں پہ انہوں نے پھر یہ سوچا کہ میں ایک نیا بزنس شروع کروں اچھا ان کی عادت ہوتی تھی کہ یہ سڑک پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں دیکھتا تھا کہ سب سے مشکل اور سب سے استعمال ہونے والی چیز کیا ہے تو وہ دور تھا جب پاکستان میں ٹائرز تو باہر سے آتے تھے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ٹائر بنانا ہے اب ٹائر بنانا پاکستان جیسے ملک میں آسان جہاں پہ لوگ تو ہستے ہوگئے یہ بات سنکے بڑے ہستے تھے لوگ کہ یہ آپ کدھر سے آ رہے ہیں بھر دماغ ان کا ایسا تھا اور ان پہ کوئی اللہ تعالیٰ نے میربانیاں بھی بہت زیادہ رکھی ہوئی تھیں کہ یہ جو سوچتے تھے نا یہ وہ کر گزر دے تھے پھر یہ انہوں نے بس اس طرف جدد شروع کی تو یہ ٹائر کے لیے پھر یہ کراچی جانا پھر یہ وہ فیزیبیلٹیز بنا پھر جب وہ سارا کچھ پروجیکٹ ڈیزائن ہو گیا پھر اس کے بعد انہوں نے لونز اپلائی کی ہمارے ملک میں آپ کو پتہ کچھ چیز شروع کرنی ہے ساہم تو ہے نہیں خیر سمہو نائنٹین ایٹی فائی تک دی پروجیکٹ وز لانچ ماشاءاللہ سے مارا پہلا ٹائر نائنٹین ایٹی فائی میں نکل آیا اچھا اب اس وقت ہنڈر پرسنٹ ایمپورٹے ٹائرز ہوتے تھے موٹر سائیکل کے سائیکل تو باتھا وغیرہ کچھ بنا لیتے تھے تو وہ جب شروع کی آپ ٹائر بنا بھی لیے اب بیچنا کدھر ہے اب بیچنے کے لیے جو کانوں پہ جاتے تھے وہ اس سے مشکل کام تھا تو جب بیچنے کے لیے گئے تھے وہ کہتے جی یہاں پہ اتنے بڑے بڑے نام بیٹھے ہیں اوڈین کے ہے چائنیز کے ہے دنیا جہان کا ٹائر بڑا آپ کا کدھر بکنا ہے تو بس میری نظر میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رسی پکڑا دیتے ہیں پھر راستے بھی وہ خودی نکل باتے ہیں بس پھر وہاں سے ان کا ہمارا جب یہ ٹائر مارکٹ آیا پھر لوگوں نے کچھ ٹرسٹ کیا لینا شروع کہتے تھے یا تم لوگ بیچو تو پیسے دے دینا بیچو تو پیسے دے دینا مجھے آج بھی یاد ہے اکثر میرے چچا بھی بتاتے ہوتے کہتے ہیں یہ کندوں میں ٹائر ڈال کے تو ہٹی ہٹی جانا کہ یار یہ رکھو جیسے ایک بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے بندہ تھوڑے تھوڑے ٹائر لے جائے دو سو ٹائر سے ہم نے شروع کیا تھا جی یہ بنانا جب یہ شروع ہوا تھا کیونکہ مشینوں کی ایک اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ٹو ہنڈے ٹو تھری ہنڈے در ڈے تو الہمدللہ وہاں سے چلتے 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 بس پھر وہ ایک جب ایک آتی ہے کاروان چلے چلے تو بس آج ماشاء اللہ سی ہے کہ پاکستان میں ہمارے پاس ایک چھوٹے سے چھوٹے ٹائر سے لے کے جس کا ویٹ آپ کہلیں سولہ سو گرام ڈیٹھ کلو کہلیں سے لے کے چار سو تیس کلو تک کا ٹائر اب ہم منا رہے ہیں یہ جدت آج میں دیکھتا ہوں کہ مجھے بھی اب 21-22 سال ہو گئے ہیں ساتھ دے آئی جوائنڈ ان کی وہی جدت تھی جو میں اس وقت ہی آج بھی وہی جدت چل رہی ہے بڑی بات ہے میاں صاحب اس کو پر مزید جانیں گے ہم یہ بہت واقعی انٹرسنگ بات آپ نے کہی کہ جب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہونا جب اللہ تعالیٰ کسی کو رسی پکڑا دیتا ہے تو پھر اس کے لئے سارے رستے آسان ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہے اور آپ کا توقع مضبوط ہو توقع مضبوط ہو اور آپ کا ویژن کلیر ہو آپ کا ایم ہو کے بھی مجھے کچھ کرنا ہے تو اس سفر میں مزید آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اس وقت ہم ایک سمارٹ سے بریک لیں گے ہم ملتے ہیں آفٹر دی شارٹ پریک اور اسمان تک آگے بیٹھے آپ ان کو کہو کہ جی آپ غلط ہیں سو پھر یہ تھا کہ میں نے نہ ان کو پروفیشنلی دیکھنا شروع کر دیا نوٹ ایس مائے فادر وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بنا دیا پھر میں نے ایسے پروفیشنلی دیکھا کہ ایسے بندوں میں ہے کیا چیز مطلب کیا ہے جو جدد ہے ویلکم میک ناظرین میرے ساتھ مجود ہے پینثر ٹائر کے سی او میاں فیصل افتحار صاحب میاں صاحب وہ شخص جو روڈ کے کنارے پر کھڑے ہو کے خواب دیکھتا ہے کہ مجھے ایک ٹائر بنانا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے میربانی ہو اس کی نو ڈاؤٹ بے انتہا محنت کی وجہ سے اس مقام پر پہنچتا ہے اور جس کی وجہ سے آج آپ اس سیٹ کے اوپر بندے ہیں جس سی ایو ملکم میاں صاحب اس کے بعد جو جب آپ آئے ایک مقام آج آپ کے انڈسٹری میں ہے ماشاءاللہ اتنا بڑا پاکستان کا لارجس پرینڈ ہے پینتھر ٹائر آپ نے کیا دیکھا اپنے والد کی سسکس سے اور اس مشن کو آپ آگے کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کس طرح سے لے جانا چاہتے ہیں پلیز دیکھیں اب میں سیکنڈ جنریشن ہوں اچھا یہ بڑا ٹف ہوتا ہے بچے کے لیے کہ ایک باپ نے ٹرینڈ سیٹ کیا ہونا اب اس ٹرینڈ کو آپ نے لے کے چلنا ہے اب کیوں کہ ہم لوگوں کا یہ کہلیں کہ میرا کس سلور سپون لے کے پیدا کہلیں ہوئے ٹھیک ہے اب میں نے وہ ہارڈ شپس دیکھی نہیں اب جب تک آپ ان ہارڈ شپس سے گزریں نانا تو آپ کے اندر وہ فائر وہ جدت آتی نہیں ہے لیکن ہم نے کیونکہ انہوں نے ہماری ٹریننگ ایسی کی بتایا کیونکہ کچھ حالات تو ہمیں دیکھتے تھے آخر ہمارے پاس اپنڈ ڈاؤنز دیکھتے رہے اپنڈ ڈاؤنز دیکھے کچھ فیملی میمورز بھی ہمارے بیچ میں تھے جو اس وقت کے بہت اوپر تھے لیکن ہم بہت نیچے تھے آج وہ اس لیول پہ ہیں جہاں ہم اس وقت تھے تو فرق نظر آتا ہے تو میرے لیے یہ اٹھ اٹھ جوب کہ جی اب ایک ٹرینڈ سیٹ ہوئے اب اس کو منٹین کرنا ہے وہ زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ چیلنج نہیں کر سکتے کہ جی آپ غلط ہیں یا آپ صحیح ہیں کیا ہیں ہم مطبعہ ایک بندہ آپ زمین سے اٹھے اور اسمان تک آگے بیٹر آپ ان کو کہ جی آپ غلط ہیں سو پھر یہ تھا کہ میں نے نہ ان کو پروفیشنلی دیکھنا شروع کر دیا نوٹ ایس مائے فادر وہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا بنا دیا پھر میں نے پروفیشنلی دیکھا کہ ایسے بندوں میں ہے کیا چیز مطبعہ کیا ہے جو جدد ہے اب میرے جیسا بندہ جب میں میں بھی یو ایس چلا گیا نائنٹی فائی کوپی کیا جیسے بڑے نے کیا ہم نے بھی ایک ٹرنڈ سیٹ دیکھا پڑھ کے آئے جو پڑھائی کی وہ آ کے ویسے تو پاکستان میں پریکٹیکلی اس کو امپلیمنٹ کرنا تو بڑا ہی مشکل کام ہے تو لیکن یہ تھا کہ بیسک میرے ہی واس آلسو مائی ٹیوٹر ماندہ میں نے تو ڈریکٹ پھر ان سے چیز مینٹور بھی یہی تھے ان سے ہی سیکھا تو کیسے کرنا ہے تو میں نے نا جو ایک چیز ان کی بہت امپورٹنڈ دیکھی ہے میرے حال اور بھی انٹرپنورز ہوں گے یہ لوگ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے وہ فائر ان کے اندر صبح سے لے کے رات تک وہ سونے تک رہتی ہے جو نیند میں چلے گئے چھے ساٹھ گھنٹے اس میں بزنی ہے آنکھ کھلنی ہیں تو اسی چیز میں رہنا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی بگڑا بچہ ہو یا جتنا بھی کیرلیس ہو یا کم شکین وہ سن سن کے دیکھ دیکھ کہ نہ پھر اس کا بھی انٹرپس ڈیویلپ ہوتا ہے ہم جیسے سنتے ہی ہیں کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا انجینئر کا بیٹا انجینئر بنے گا اب میں انجینئر نہیں بنا میں نے بیسنس ایڈمنیسٹریشن یو ایس سے کر لی دی میں نائنٹی نائن میں واپس آیا آکے پندرہ دن میں نے چھوٹی کی مجھے آج بھی یاد ہے بارہ جون میں نے نائنٹی نائن میں جوائن کیا تو مجھے کیا بھی رہے والد صاحب کہتے ہیں یاد کوئی گرمی بڑھی ہے تو تھوڑا سو اور راہم کر لو میں نے کہا جی بعد بھی تو گرمی کھانی ہے تو لیٹس سٹارٹ تو مجھے یہاں ہے بارہ جون کو پھر میں نے یہ شروع کیا تو میں بھی اتار چڑھواتے تھے چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی جو بناوا تھا ارگنائزیشن فیکٹری میں میں کھڑے ہو کے دیکھنا یہ کیسے چلے گا مجھے تو آتا ہی کچھ نہیں ہے لیکن پھر انہوں نے ٹریننگ بہت دی حاصلہ مہرانی مجھے نام بالکل ہار نے دیا تو بس ان کی چیزوں کی نکل ماری میں اکثر لوگوں کہتا ہوں آج بھی پروفیشنلی میرے ان کے آرگومنٹس ہوتے ہیں بیت ڈیسنسی لیکن پھر کئی دفعہ جو نئی جنریشن یہ بگڑ جاتی ہیں یہ کہتے ہیں باپ ہے یہ غلط میں بڑا سوچا میں نے کہا نہیں یار اگر غلط ہوتے تو آج ہم یہاں نہ بیٹھے ہوتے ان کی حکمت میں جو حکمت ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے زمانے چینج ہو رہے ہیں اس لیے جو ویسٹر کلچر ادھر آ گیا یہ سوشل میڈیا روایات ساری ہوئی ہیں حکمت جو تھی میں نے دیکھا کہ پروفیشنلی آرگومنٹس ہوتے ہیں پھر انسان ریالائز کرتا ہے یہ جو سوشل میڈیا لوگوں کی سوچے چینج کر دی ہیں سیدھی بات ہے بڑے چھوٹے کی رسپیکٹے بھی انہوں نے ختم کر دی ہیں بچے وہ نہیں رہے ہیں جو آج کے ہمارے دور کے تھے تو پھر میں نے دیکھا میں نے کہا نہیں حکمت ان کی انداز چینج کرنے پڑیں گے جو فارمولے جو انہوں نے مکسچر بنائے کہ کس طریقے سے کمپنی چلتی ہے اور کمپنی کو چلانے کے لیے آپ کی سوچ کیسی ہونی چاہیے آپ کے اندر انرجی کیسی ہونی چاہیے آپ کو فالو اپس کس قسم کے رکھنے چاہیے آپ کا ویزن کیسا ہونا چاہیے وہ ساری چیزیں یہ ہی ہیں لیکن اب کیونکہ نیا دور آگیا نیا وہ پرانے اس طرح اگریسیو نہیں ہو سکتے آپ کو ترس چینج کرنے پڑیں گے وہ پھر جب میں نے اس چیز کو پکڑانا تو آہستہ پھر میری ان کی جو پروفیشنل آرگومنٹ اب میں کہتا تھا کہ جی لوگوں کے ساتھ اگریسیو ہونا اچھی بات نہیں ہے اب یہ ذرا اول سوچ گئے انہوں نے اس طرح کیا خیر ان کے طرز پکڑ لیے انداز آپ نے بنا لیے تو یہ شروع کر لیا میاں صاحب اگر آج کی ہم بات کریں نائنٹی ایٹی تھری کا سفر جو سٹارٹ ہوتا ہے ماشاءاللہ ٹو 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 میں ہم آج ہم کہاں کھڑے ہیں یعنی کہ پینثر جو ہمارا ٹائر انڈسٹری ہے یہ کہاں پر کھڑی ہے اور ہم لوگوں سے ڈیفرنٹ کیوں ہیں یہ تھوڑا سے اس پر بتائیں دیکھیں ماشاءاللہ سے پینثر آج بھی لیڈنگ ہے اور اس کی شروع سے روایت یہی رہی ہیں کہ یہ لیڈ کرتی رہی ہے ظاہر ہے ایٹی فائی میں پہلی کمپنی تھی جس نے موٹر سائیکل کا ٹائر بنانا شروع گیا اس کے بعد پھر ہمارا یہ تھا کہ ہم لوگ سٹیل نہیں کرتے ہر سال کوئی نئی چیز لانی ہے کوئی نیا آئیٹم لانا ہے جو دنیا میں تو چل رہے ہوتے ہیں ہمارے ملک میں بھی چلے اور دوسرا یہ جو ہمارا برینڈ ہے پینثر یہ ایک جانور مدب جانور کے نام سے جو ہے یہ میں نے جتنے بھی دنیا میں ریویوز دیکھے یا میں نے کچھ پڑھا کہ جتنے نام برینڈ جانور کے نام سے ہوتے نا دے آر مور ٹو ورڈ کے یہ فرق دکھنے میں لگتے ہیں تو اب جیسے یہ نام بھی ایسے رکھا تھا کہ یہ سنگاپور بیٹھے بے تھے ان کو ایسی اچانک آیا کہ میں نے برینڈ رکھنا ہے تو کیا نام رکھیں تو آج بھی پینتھر ماشاء اللہ انویٹیو ہے ہمارے جتنے بھی کمپوٹیشنز آرہے ہیں یہ تو دنیا کا کوئی ایسا کام جو نہیں جھٹلا سکے بی آر دے انویٹرز دے آر دے فولورز بس یہ ایک انو نے رکھی اب ہم لوگ نے یہ او ٹی آر کا ٹائر آف دے روڈ ٹائر بنایا یہ اب سال دو سال ہوئے ہیں ابھی اس وقت جنرل ٹائر نے بھی یہ ٹائر نہیں بنایا ہمارے جتنے کمپوٹیشن میں آتے ہیں سر بیس ڈائیمنڈ ان کے پاس یہ ٹائر نہیں ہے اب یہ ہوتا کہ کمپوٹیشن پینتھر کی پورا فالو کرتا کہ یہ کس طرح بنایا مارکیٹ میں کس طرح پینیٹیٹ کیا پرائیسز کیا رکھی کیا لوگ اب اس کی نکل مارتے ہیں یعنی کہ ترینڈ سیٹر آپ ہیں ترینڈ سیٹر ہمارا جو ترینڈ سیٹنگ کرنا ہے وہ ہی ہمیں الگ سے دفرنشیئر کر دیتا ہے وہ ہی ماری انویشن بلکل ایسے میرے سب how many پروڈیکٹس یعنی کہ آپ کے کتنی پروڈیکٹس ہوں گی دیکھیں ہماری یہ جی موٹر سائیکل ٹائر کی پروڈٹ مائن سے ریلیٹیڈ جو بڑے بڑے ٹائر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چار سو تیس کیجی تک کا ٹائر ہے وہ ہم بنا رہے ہیں اب ہم لوگ آگئے ہیں ٹرکوں کے اور بسوں کے ٹائرز میں ہمارے ملک میں ویسے تو ریڈیلز آگئے ہیں ہم اس کو بائس ٹائر میں لے کے جا رہے ہیں جو ہم بنا رہے ہیں آلرڈی تو اس میں ٹرکوں کے سو پانچ مختلف لائنز ہیں جو اب ہم لوگ بنا رہے ہیں میرس صاحب ابھی پچھلے دنوں میں آپ نے سٹاک اکشنج کے ساتھ بھی کانٹریکٹ سائن ہوا ہے اس کے اوپر تھوڑا سو بتائیے کہ وہ ہم لوگ نے آئی پیو کیا اور ماشاءاللہ سے پبلک نے بھی اس کو بڑی اکسیپٹنس دی تو یہ سال پہلے ہم نے سوچا تھا ڈیڑھ ایک سال پہلے کہ ہم نے آئی پیو کرنا ہے اور آئی پیو کا یہ ہوتا ہے کہ پبلک کو بھی آپ پارٹ آف یور فیملی بنا لیتے ہے تو یہ ہم لوگ نے فیبلری میں کیا تھا اور ماشاءاللہ کہنا چاہیے کہ جس دن یہ آئی پیو ہو ہے اس دن ہمارے شیئرز نے کیپ لگائی میکسیمم پہ جا کے ہٹ کیا اور وہاں انہوں نے لوگ کیا اب یہ ہے کہ پہلے ہم لوگ اکیلے تھے پبلک کے بھی بھی پاکستان بہت ہوتا ہے کیونہ آپ باہر کے ملکوں میں جب جاتے ہیں تو وہاں اگر آپ کہ we are a public limited market stock exchange میں شیئرز آرہے ہیں تو لیسٹ کے ملک ہیں اور سعودی ریبیا بھی ہے تو یہ سارے ملک ہیں اور اب یہ ہو رہا ہے کہ ہم لوگ ساری لائنز بنانی شروع ہو گئے ہیں برزیل جیسے ملک تک بھی پہنچ گئے اب ہمارا یہ ہوتا ہے کوشش ہے ہر مہینے تقریبا ایک نیا ملک ایڈ رہا ہے تو ہماری کوشش ہے کہ ہماری جو کمپنی کی ٹوٹل آؤٹکوٹ ہے اس میں آدھی باہر جائے اور آدھی اندر رہو پریزن کنیشن میں اور جیسے جیسے بڑھتا جائے گا وہ تو پھر ملک ہوتے جائیں گے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے اب یورپ ہے نا یورپ ملکوں کی جو آئیٹم ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں تو اب یہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے کسٹمر نے چیزیں بنانی شروع کر دیں تو ویسٹ بھی نہ کریں تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایمیل وغیرہ اور یہ کر کے پھر ایک وزٹ ہوتا ہے لڑکے جاتے ہیں تین چار ملکوں کا وزٹ کر کے ان لوگوں سے مل کے پھر ہم آئیٹم بنانی شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے لئے کچھ مولز وغیرہ منگانے پڑتے ہیں کچھ سائزز ہوتے ہیں مشینری جو پیچھے والی ہے وہ تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے اس میں سلائیڈ ایڈجیسمنٹ ہوتی ہیں تو یہ ہم نے شروع بھی کیا اب اس کو بلکے اور بڑھانے کے کوشش میں لگے ہیں میہ افتحار سب کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو خواب دیکھے تھی انہوں نے ان کی تبیر مل گی کہ اب بھی سفر جاری ہے ماشاءاللہ سے کوشش میہ کو ذرا تھوڑا شفٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے اب وہ اکثر ہوتا ہے کہ میں سکون میں آگئے ہوں اب جو میں آتا ہوں میں اس لیے نہیں آتا کہ مجھے کوئی ٹینشن ہے میں آتا کہ میں نے سارا دن گھر بیٹھ کے کیا کرنا ہے ایک بندے نے زندگی چالی سال محنات کی صبح اٹھنا کپڑے چینج کر ناہد ہو کے آفیس آنا اب یک لکھ تو آدمی آپ کو بتا ہے جیسے ریٹائر ہو جائے بندہ ریٹائر ہونے کے بعد سارے امسائیوں بھی بیماری لینی شروع کر جاتا ہے کہ میں بیمار ہو گئے ہوں تو جو دل کرے کرے اب وہ کہتے ہیں کہ I اچھی what I wanted to like 40 years ago یہ سب آپ کے company میں کتنے workers اگرہ ہمارے پاس جو فیکٹری میں لیبر ہے نا وہ ہماری ہے around 3300 3500 یہ چینج ہوتی ہے اور جو ہمارے heads ہیں جو سارے کہلے کے assistant manager سے لے لیں یہ around 300 کے قریب یہ بھی ہیں تو round off کریں تو ہم لوگ 3700 3800 بندوں پہ بیٹھے میں ہے کوویٹ نے پوری دنیا کو چینج کر دیا ہے تو کوویٹ کی ویڈا سے آپ کی اندسٹری کو کچھ فرق پڑا ہے کے نہیں میرا کوویٹ کوویٹ کا جو فرس پیل تھا جب یہ شروع ہوا ہے مارچ میں جب تو اس وقت ایک پینک موڈ ہوا تھا خیر کیونکہ اس گورنمنٹ نے یہ ضرور سپورٹ کی کہ جو بھی اگری کلچر والی پروڈکٹس بنا رہے ہیں نا دیک ان ریزیوم دیر فیکٹریز تو پھر ہم لوگ نے غالباً پچیس مارچ کو شاید بند ہوا تھا تو ہم نے پھر پندرہ اپریل سے اپنی فیکٹری کھول دی کیونکہ ہم نے بنایا اس میں شروع میں دکت آئی ہے لیکن سٹی چیزیں چل رہی تھی امپیکٹ آیا مہینے کے بعد ماشااللہ کہنا چاہیے اتنی زیادہ سیلیں شروع ہو گئی وی ور لائک کہ سارا سالی کرونا رہنا چاہیے اس نے اتنا امپیکٹ ڈالا ڈالا ضرور بٹ اور پروڈکٹ کو ڈالا کیونکہ پروڈکٹ تو ڈیفرنٹ ہے اس سے کووید کا کوئی لنک نہیں مینک میا صاحب والد صاحب کہتے ہیں پروڈکٹ پروڈکٹ تو اس تیم پہ چلے ہیں تو ہمیں وہ چلتا رہا اس حساب سے ابھی فیوچر کے جو آپ کے پلانزو ہے اس کو دیکھتے ہوئے پینتھر ٹائر کو یعنی کیا دیکھتے ہیں آپ فیوچر میں اس کو کس طرح سے اور آگے لے جانا چاہیں گے دیکھیں ابھی ہمارے ملک میں گیپس بہت ہمارے ملک میں ماشاءاللہ کہنا یہ بڑا جدد والا ملک ہے اس میں گنجائش بھی بڑی ہے باہر سے بھی کافی پروڈکٹ آ رہے اور گورنمنٹ اس حوالے سے بہت سپورٹیو ہوئی ہے وہ ہمیں یہ سمگلنگ کو روک رہی ہے اور میرے انتازے میں تو جو پچھلے ایک سال میں رکی ہے 50% رکی ہے اور 50% ابھی ہے اس 50% ہونے سے جو رکی ہے اس سے ہماری بھی تھوڑا بوسٹ ہوئے لیکن اگر یہ 50% مزید رکھتی ہے تو بہت ایوی نیوز بہت ہے اس ملک میں تو اب ہم لوگ ویسے کیا کریں جو ایپیوز بھی کیا بزار اس میں فنڈز جنریٹ ہوئے بیسیکلی وہ فنڈز ہم نے اپنے لئے نہیں رکھے کیونکہ ہم اپنی ساری ایکس پینشن کر رہے ہیں جو ان پروسس آلیڈی ہیں بائی جون یہ ساری ختم ہو جانی ہے تو وہ ہی اس کیلئے ہم نے ساری فنڈز بھی کٹھے کی تو ہم تو ویسی ڈبل کر رہے ہیں اس کو تو انشاءاللہ ملک کے حوالے سے دیکھو تو اس میں کوئی کمی نہیں ہے یہ جتنا کریں تھوڑا یہ تو paradise ہے یہ بہت بڑی جیز بہت 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 عزت ملتی ہے اپنا ملک اپنا ملک اپنا ملک انٹرپنیرشپ کو کس طرح سے دیکھتے آپ مدو کس حوالے سے پاکستان انٹرپنیرشپ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں نئے جو آنے دیکھیں ہمارا سال میڈیا نیگٹیو سائٹ آف گورنمنٹ دکھا رہا ہوتا ہے یہ لڑائی تو وہ لڑائی تو فلانا جھگڑا اتنے سارے بار بیٹھے میں لوگ میرے بڑے جاننے والے پاکستان آتے بزنس شروع کرتے لیکن وہاں پہ دو یہ نہیں پتا کہ ڈالر کا کیا ہو جانا ہے دیکھیں انٹرپنور جب بھی شروع کرے گا کوئی چیز لے کے آئے گا نا ایکسیپٹنز اس ملک میں تو بڑی ریپیڈ ہے کوئی بھی چیز نہیں آئے ایکسیپٹ تو چیز لے کے آئے تو اس کا نہیں کہا جا سکتا جو ایک نئی چیز ہو لیکن یہ ہے کہ ٹف کال ہے لیکن اگر وہ ٹف کال میں پھر بھی سروائیول ریٹ ہوتا ہے زیادہ تو محنت کریں کچھ نہ کچھ تو گین کریں گے کیونکہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ہمارے لوگوں کی ایکسیپٹنس اتنی ہے کہ کوئی بھی چیز خریدنے میں آجاتے ہیں اب جیسے یہ ڈالر انکریز ہوئے اب ہم لوگوں نے اس پیٹ سے اپنے پرائیس نہیں بڑھائی ہے لیکن پھر بھی بڑھا جو رہے ہے اب آہستہ آہستہ ایکسیپٹ ہو یہ ڈیپینڈنگ آہستہ لیکن اگر ایسی چیز جو کامن چیز لین تو ایسی ٹاف کوئل ایسی بڑا ایک کوئسٹن ہے میا فیصل افتحار کا کیا خواب ہے اب تو جی سیدھی بات بتاؤ میں نے تو آپس کی بات خواب دیکھنے ویسے جی روک دیئے تھے کیوں میرے بہت سارے ایسے فرینڈز تھے ایک دوست یار توقل دوست یار تھے ہم بیٹھے ہیں رات کو صبح پتہ چلے جی ایک اللہ کو پیارا ہو گیا پھر پتہ چلے دوسرا میں کہ یا لائف کیا ہے خواب تو انسان دیکھتا یار کاش میرا دل ہے میں یہ کروں پتہ مجھے اگلے منٹ کا نہیں ہے تو میں نے کہ یار اب اس وقت ایک جو کہ لو 100 خواب یہ ہے کہ میں نے اپنے والد صاحب کے جو بنائی میند ہے اس کو لے کے چلنا ہے اس کو جدھر تک یہ کوشش کریں کہ اللہ کی رضا ہے وہ کدھر کدھر پوری ڈالنی ہے اب بلکہ میں صوفی کلام سنتا ہوتا تو اس میں کہتا ہوتا ہے کہ ایک چٹھی آنی ہے چٹھی کہ بندے کا اوپر سے خط آجانا ہے کہ کسی بھی اب نکلو آپ کا ٹائم پورا ہو گیا تو اکثر وہ کہتا اس کی چٹھی آگئی چٹھی آگئی لو جی بوری بیس ریپیٹو تو نکلیں کدھر نکلیں بھی آگی کال تو کہتا کہ میری ماں مجھے اکثر کہتی ہوتی تھی کہ اس دنیا میں نو سا ننہین میں لوگ یہ ہی سوچ آج میں نے یہ کرنا آج میں نے صبح میں نے یہ کرنا تو پیس جو اس نے کرنا ہے وہ ہی کرنا ہے جو آپ کے لئے بہتر ہے ہم جو کہ رہے ہیں وہ ہمیں نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے تو میں نے کچھ دو تین سال میں کوئی پلان نہیں یہ پلان ہے کام جو جانا ہے اس کے لئے جو بہتری ہے وہ کرنی ہے ایک منی پلان ضرور کر لیتے ہیں بٹ اس پہ رہ کہ اگر اس کی رضا ہو گی وہ ہو جائے گا نہیں ہو نہیں اس نے آپ کی رضا کے اوپر بات کرنی بڑی ترویشانہ بات کی بڑی صوفیانہ بات ہے ضرور آپ کے پیچھے آپ کے اندر ایک صوفی بھی چھپا ہوا ہے اور میں پیش بتانا چاہوں گا ناظرین آپ جانتے میاں صاحب کسی زمانے میں نہیں بلکہ آپ بہت اچھے سنگنگ بھی کرتے بڑا اچھا گنگناتے بھی ہیں لیکن یہ بہت اچھے سنگر رہے ہیں اور بڑی اچھے پورٹری سے لگا رہا ہے اور شاید یہی وہ باتیں ہیں کہ ان کے وراست میں جو ان کو ملی ہے جس طرح سے یہ سفیانہ باتوں کا ذکر کر رہے ہیں میاں صاحب آخر پیر کوئی میسیج آپ ایشن ٹری ٹی وی کی حوالے سے گورنمنٹ پاکستان کو جو کہ ہمارا یہ جو پروگرام پرائم منیسٹر ہاؤس میں پرائم پیم ساتھ بھی جاتا ہے اور پاکستان کے تمام ambassist میں اور پاکستان کے تمام consulates میں اور ادھار میں تو آپ کوئی ایسا میسیج جو آپ کوئی پرابلم فیس کر رہے ہوں تو آپ چاہتے ہو کچھ سلوشن تو پلیس ہماری گورنمنٹ نے ما شاءاللہ سے کچھ چیزیں تو کر رہی ہے لیکن جس حال میں ملی ہے نا یہ ملک جس حال میں مل ہے ان کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا ہمارے والے سے یہ ہے کہ جو بسنس کرتا ہے وہ اپنی ساری جمع پونجی اس میں ڈال دیتا ہے ایک یہ کمیونٹی ایسی ہے جس کے لیے ان سرٹینٹی نہیں ہونی چاہیئے کیونکہ جب بسنس شروع کرتا اپنا سال شروع کرتا وہ ایک سرٹین پلان کے ساتھ کرتا اس نے اپنی ایک ایک چیز رکھ نی ہے لیبر بھی ساتھ ہے بندے بھی ساتھ ہے اس کے ساتھ بہت ساری فیملی یا منسلک ہیں ہمارا صرف میرا ایک گلہ کہنے یہ کہنے یک لخص جو چیزیں امپلیمنٹ ہو جاتی ہے اس سے پھر ہم لوگوں کو سنبھل میں بڑا ٹائم لگتا ہے سنبھل دے سنبھل دے پھر یہ ہوتا ہے کئیوں کے دوال یہ نکل جاتے ہیں کچھ اچھی پسلی والی ہوں گی کچھ نہ کچھ منجز کر لیتی ہیں تو گورنمنٹ سے یہی ہے کہ جو کر رہے ہیں الحمدللہ وہ کرتے نہیں کوئی برا ہی نہیں اب انہوں نے سمگلنگ بھی روکی ہے انہوں نے کسٹم ڈیوٹیز بھی بہت ساری لگائی ہیں جو کے واقعی نظر آتی ہیں بس اب جیسے بجلی جانی ہے گیس چلی گی یک لکس چلی گی اینرڈی انسرٹینیٹی پلان نہ کریں انسرٹین نہ ہو جائیں گے بتا دیں کہ یہ چیزیں ہونی ہیں ہمارا کیونکہ میرا نہیں خیال ہے گورنمنٹ بارہ مہینے کا بداؤ پلان چلتی اس کو بھی پتا ہے ہم نے دو دو مہینے تین تین مہینے بعد ہم کھر رہے ٹیکس کس طرح سے ٹیکس اکٹھے ٹیک ہے وہ بیشا کریں اگر وہ ٹیکس ہم دے بھی رہے تو اس کے حوض ہمیں بھی تو کچھ ڈیٹرن میں ملے نا تو میں تو یہ کہتا زندہ ہی بزنیس مہینے تو بزنیس مہینے کو پریوریٹی دے کے اسے مشورہ کریں جو بھی پلان کریں وہ آپ کو پوری سپورٹ کریں گے اللہ وہ وہ پوری سپورٹ کریں گے ہماری مجبوری ہم بھی ملک جلانے ہی نیشنل نیشنل لیزم ہمارے میں بھی اتنا ہی ہے اب یہ گیس گئی ہے اچانک چلیے گی ہم نے تو نہیں کوئی ہٹالے یا پلائی کار لے کے گورنمنٹ کو نکال چلی گئی کیونکہ ملکی ضرور آتی ہم نے اپنے سورس آف جنریشن چینج کی ہیں ہم تو نہیں آئے کہ جی میرے جنریٹر کے قرائے دے مجھے مجھے فلانی چیز دے ہمیں بیسے جھٹکے کھانے کے یونز ڈو ہوگی ہواف فولی ناظرین میاں فیصل افتحار صاحب بہت انٹرسٹنگ شخصیت کے مالک ہیں جس طرح میں نے انٹرویو کے آغاز میں کہا میری خوش قسمتی ہے پاکستان کا لارج پر فارم ہے جس کے اوپر آج میرے ساتھ ہے اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیشہ ہم ایسے لوگوں کو آپ سے ملواتے ہیں جنہوں نے اپنی انڈسٹری کے لئے اپنے ملک پاکستان کے لئے بہت سارے خدمات سارا انجام دی اور دے رہے ہیں میرے صاحب اگین آپ کا بہت شکریہ ہے آپ مصروفیت میں سے وقت دیا اور آج آپ کے لئے خصوصی گفت بھی ہے ہمارے سپانسر کمپنی پاکستان سیکنڈ لارج بلکہ پاکستان لارج گروپ ہے وہ بھی سٹیل انڈسٹری میں مارڈل سٹیل گروپ آف انڈسٹری ان کی طرف سے گفت جو آپ کو یاد لائے گا کہ آپ ہمارے گیس تھے ہمارے مہمان تھے اس سفر میں پڑھا جاتا ہے اور یوں ہمیں بہترین کالٹی دی جاتی ہے صرف دعویٰ نہیں کیا جاتا ارے یار میں تو سمجھا کہ تیرا یہ دماغ صرف چترنج میں چلتا ہے مارڈل سٹیل مارڈل آف سٹرنگ